اسلام علیکم میں ہوں محمد یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بیسویں صدی سے پہلے کے سہنزانوں کو خیال تھا کہ ہماری کائنات گول ہے لیکن آئنسٹین کی تیوری آف ریلیٹیوٹی نے یہ واضح کر دیا کہ ہماری کائنات متوازی اور ململ کے کپڑے کی طرح ہے جس میں اگر کسی چیز یا اوبجیکٹ کو رکھیں تو وہ اپنے وزن کے مطابق اس میں ڈپ ہو جاتی ہے یعنی جتنا کسی اوبجیکٹ کا وزن زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کے گرد بڑا گڑا پنائے گا اور اتنی ہی زیادہ اس کے گرد متاثرہ حصوں میں گرویٹیشنل فورس پیدا ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس گرویٹیشنل فورس کے ہاتھے میں جو بھی چیز موجود ہوگی وہ اس کے گرد گھومنے پر مجبور ہو جائے گی اس کو واضح کرنے کے لیے ہم اپنے سولر سسٹم کی مثال لیتے ہیں ہماری زمین اپنے ماس کی وجہ سے خلا میں جتنا زیادہ ڈپ ہے اس کا اثر ہمارے چاند تک موجود ہے حالانکہ چاند ہماری زمین سے چار گناہ چھوٹا ہے تب ہی تو ہماری زمین کے گرد گھومنے پر مجبور ہے جو کہ ہماری زمین کی قوت کشش یعنی گرویٹیشنل فورس کی وجہ سے ہے اسی طرح سے عمل کو فالو کرتے ہو ہم دیکھتے ہیں کہ سورج چونکہ ہماری زمین سے کئی گناہ بڑا ہے اسی لئے سورج کی گرویٹیشنل فورس کے اثرات پلوٹو تک موجود ہیں حالانکہ موجودہ تحقیق یہ کہتی ہے کہ پلوٹو سورج کے کم کشش والے حصے میں ہونے کی وجہ سے سولر سسٹم سے نکل گیا ہوا ہے اور کائنات میں کہیں آزادانہ گھوم رہا ہے حالانکہ اس بات کا کبھی امکان موجود ہے کہ وہ کسی بھی وقت سورج میں سولر سسٹم میں دوبارہ ان ہو سکتا ہے بگ کرانچ تھیوری کے مطابق ہر چیز جو ہماری کائنات میں موجود ہے جو بگ بینک کی وجہ سے وجود میں آئی سمٹ کر دوبارہ ایک نکتے میں بند ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ موجودہ سائنس اس نظریے پر یقین رکھتی ہے کہ ہماری کائنات ایک دن ختم ہو جائے گی جیسے وجود میں آئی تھی اس سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا فرمانِ عالی شان موجود ہے اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے جیسے ہم نے اسے تخلیق کیا تھا اسی طرح اسے لپاپس بھی کر دیں گے اسی نظریے کو آج کی موجودہ سائنس بگ کرنچ تھیوری کے نام سے یاد کرتی ہے اور یہ وہ حقائق ہے جس کو چودہ سو سال پہلے قرآن کریم نے بیان فرمایا جب کسی قسم کی کوئی ٹکنالوجی کا نام و نشان تک موجود نہ تھا اس آیت میں ایک انتہائی اہم نکتے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ آسمان کو کاغذ کی طرح لپیٹ دیا جائے گا یہ بات انتہائی غور طلب ہے کیونکہ کاغذ کو تہہ لگا کر لپیٹنے کی بات کی گئی ہے اور تہہ ایسی چیز کی لگائی جاتی ہے جو متوازی ہو یہ اس پرانے نظریے کی نفی ہے جس کے مطابق کائنات بیزوی یا گول ہے جبکہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے بعد موجودہ سائنس اس نظریے کو منوان متسلیم کرتی ہے اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ ایک سے زیادہ آسمانیں یا کائنات موجود ہیں کیا سائنس اور قرآن کے نظریات میں کچھ آمہانگی ہے یا پھر اتصادم پائے جاتا ہے موجودہ سائنسی تحقیق کے مطابق ہماری اس پورسرار کائنات کے علاوہ ایسی اور کئی کائناتیں موجود ہیں اور ان کو ملٹی یونیورسز کہہ دیا جاتا ہے سٹیفن ہاکنگ جو کہ ان کے مطابق ہماری اس کائنات کے علاوہ ایسی اور کئی کائناتیں موجود ہیں یاد رہے کہ سٹیفن ہاکنگ کا پورا جسم شیل ہو چکا تھا اور وہ اپنے لیکچر آنکھوں کی پلکوں کے ذریعے ڈیلیور کرتے تھے وہ ایک ایسے محقق تھے جن کی تحقیق سے پوری دنیا کے سینٹس چکرا کر رہ گئے انہوں نے کہا کہ ایک کائنات سے دوسری کائنات میں جایا جا سکتا ہے اور ایک کائنات سے دوسری کائنات میں جانے کے لیے بلیک خوز واسطے کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں اس بات نے سینسی دنیا میں ہلچل مچا کر رکھ دی اس سلسلے میں قرآن کریم میں فرمان علی شان موجود ہے وہ اللہ ہی تو ہے جس نے سات آسمان پیدا کیا اور ایسی ہی زمینیں جن میں اس کے حکمات اترتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ جان سکو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور یہ کہ وہ ہر چیز پر اپنے علم سے یہاں تک کیے ہوئے ہیں اس کے علاوہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لئے پیدا کی پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس کو ٹھیک سات آسمان بنا دیئے وہ ہر چیز کے بارے میں خبر رکھتا ہے اس قرآنک وزڈم سے ہم جان سکتے ہیں کہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے یہ محض ایک آسمان نہیں بلکہ اس جیسے سات آسمان یا کائناتیں اور بھی ہیں جن کو ہم نہ تو دیکھ سکتے ہیں جو ہماری سوچ کی حد سے بھی زیادہ دور ہیں اور اسی طرح یہ نظریہ زمینوں کے لئے بھی ہے ایک سینس کے طالب علم کے حصیت سے ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ سات آسمانوں سے مراد ہمارے زمین کے گرد وہ لئر یا تہیں تو نہیں جو ہماری زمین کو خلا سے آنے والی ریڈیشنز اور خطرات سے بچاتی ہیں جن میں اوزون لئر، ٹروپوسفیر، سٹریٹوسفیر، میزوسفیر، تھرموسفیر، ایکزوسفیر یا زمین کا قدرتی میگنیٹک فیلڈ وغیرہ ہیں جو کہ زمین پر زندگی کے وجود اور اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لئے انتہائی ضروری ہیں اگر یہ لئرز موجود نہ ہوں تو زمین پر زندگی ممکن نہیں لیکن موجودہ سینس اور قرآن ایک وزٹم سے یہ بات کلیر ہے کہ یہ جن آسمانوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ لئرز نہیں ہیں یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ قرآن کریم میں اٹھائی سو سے زیادہ بار آسمان کا ذکر کیا گیا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ایک نہیں بلکہ ساتھ کائناتیں یعنی آسمان اور اسی طرح کے ساتھ زمینیں اور ان میں مختلف قسم کی مخلوقیں پیدا کی ہیں جیسا کہ ہم ہسٹری کو سٹڈی کریں تو ہمیں پتا جلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے اس زمین پر چنات عباد تھے اور جو اب تک موجود ہیں اس سلسلے میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ میراج روز روشن کی طرح واضح دلیل ہے جس کے مطابق حضور پاس سلم اپنی سواری برراک پر سات آسمانوں سے ہوتے ہوئے صدرات المنتحات تک تشریف لے گئے یہاں پر ایک بات واضح کر دوں کہ برراک برک کی جمع ہے اور برک اربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے روشنی یا بجلی روشنی ایک سیکنڈ میں تین لاکھ میٹر کا فاصلہ تے کرتی ہے روشنی کی رفتار سے موو کرنا شروع کر دے تو اس کے لئے ٹائم رک جاتا ہے لیکن موجودہ سینس یہ بھی کہتی ہے کہ کوئی ایسا اوبجیکٹ نہیں ہے جو روشنی کی رفتار سے زیادہ سپیڈ سے موو کر سکے یا روشنی کی سپیڈ سے موو کر سکے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور پاس سلم روشنیوں کی رفتار سے سات آسمانوں سے ہوتے ہوئے صدرات المنتحات تک تشریف لے گئے جس میں پہلے آسمان کو رکیہ دوسرے کو معون تیسرے کو ملکوت چوتھا زہرہ پانچوہ مزینہ چھٹا خاصہ جبکہ ساتوہ آسمان لابیہ یا دامیہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے حضرت جبریلِ امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائی پہلے آسمان کی یہ خصوصیات پیان کی جاتی ہیں کہ وہ دوسرے سے زیادہ سفید اور خوبصورت ہے جبکہ دوسرے آسمان پر حضرت جبریلِ اللہ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ سے ملاقات کروائی اس آسمان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے لوہے سے بنا ہوا ہے جس سے روشنی کی شوائیں نکلتی ہیں جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں جبکہ تیسرا آسمان تانبے سے بنایا گیا ہے اور یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی جبکہ چوتھے آسمان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سفید جاندی سے بنا ہوا ہے اور یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی پہنچویں آسمان پر حضرت حارون علیہ السلام موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہوئی یہ سرخ سونے سے بنا ہوا ہے چھٹا آسمان چمکدار موتیوں سے بنا ہوا ہے اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی جبکہ ساتوہ آسمان جس سب آسمانوں میں آخری آسمان ہے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اس آسمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آسمان سرخ یاکوت سے بنا ہوا ہے ساتھی ساتھ یہ بھی ارز کر دوں کہ اس جگہ پر بیت المامور موجود ہے جس کا فرشتے تواف کرتے ہیں اور ستر ہزار فرشتے جو ایک دفعہ تواف کرتے ہیں ان کی قیامت تک دوارہ باری کبھی نہیں آئے گی اس کے علاوہ صدرت المنتحہ جو ہر طرح کی مخلوق کی آخری حد ہے اور اگر اس سے آگے وہ بڑھنے کی کوشش بھی کرے گی تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے بھی آگے تشریف لے گئے اور حضرت جبریل علیہ السلام اس بیری کے درخت کے پاس یہ کہہ کر رک گئے کہ یہ میری آخری حد ہے اور اگر میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا تو میرے پر جل جائیں گے اس سے اوپر اللہ رب العزت کا عرش پاک موجود ہے اور اس ساری کائناتوں کا احاطہ کیا ہوا ہے اور یہیں سے اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوتے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ احکامات وصول ہوتے تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام یہ احکامات تمام بیاں تک پہنچاتے رہے کیونکہ یہ قرآنک وزڈم ہے کہ ہر چیز کو موتانی ہے اس لئے جنت اور جہنم کو ان سے الگ بنایا گیا کیونکہ قیامت کے بعد بھی وہ قیم رہیں گی آج کی موجودہ سینس ملٹی یونیورسز کے تصور جسے ملٹیپل تھیوری کہتے ہیں کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ ایک کائنات دوسری کائنات کے مقابلے میں پیرلل ہے اور وہ ایک دوسرے سے کروڑوں نوری سال کے فاصلے پر موجود ہے ایک نوری سال اتنا فاصلہ ہے کہ اگر ہم روشنی کی رفتار سے ایک پورا سال موو کرتے رہیں تو جتنا فاصلہ کور کریں گے وہ ایک نوری سال کے برابر ہوگا موجودہ سینس یہ بھی کہتی ہے کہ دوسری کائنات تیسری کائنات سے اور تیسری کائنات چوتھی کائنات سے بلینز آف سلائٹ یئرز کے فاصلے پر موجود ہے حتیٰ کہ یہ سلسلہ لا متناہی ہے اس پر موجودہ زمانے کے تمام سیندانوں کا پورا یقین ہے اس ملٹی انیورس کے تصور کو اگر حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو پتا چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت امدہ وضاحت کی حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسا کہ کسی سہرہ میں موجود ایک انگوٹھی یعنی ایک بڑے سہرہ میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی کی کچھ حیثیت نہیں ہو سکتی مطلب جیسے کچھ بھی موجود نہ ہو اس طرح مزید اشارت فرمایا کہ دوسرا آسمان پہلے آسمان کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے کہ دوسرے آسمان کو سہرہ سمجھ لو اور پہلے آسمان کو انگوٹھی جو اس سہرہ کے اندر موجود ہے اسی طرح ساتوں آسمانوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا یعنی ساتوں آسمان ایک دوسرے کے لحاظ سے ناقابلی یقین حد تک بڑے ہیں اور ان سب کے اوپر اللہ رب العزت کا ارش پاک موجود ہے جو کہ انتہائی بڑا ہے اللہ تعالیٰ کے ارش کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ ساتوں آسمان اس کے مقابلے میں سہرہ میں پڑی ہوئی انگوٹھی کی طرح ہیں موجودہ دور کے سینٹس یہ کہتے ہیں کہ جس کائنات کو ہم سب کچھ سمجھ رہے تھے وہ حقیقت میں ہماری پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی نہیں جسے ہم ابزربیل یونیورس کہتے ہیں بلکہ اصل کائنات جسے نہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اس کے مقابلے میں ٹینریسٹ پاور ٹیس گناہ ہے جس کائنات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں اس کا سائز چھالیس کروڑ نوری سال کے برابر ہے یعنی چھالیس بلین لائٹ شیئرز اگر ہم پہلے آسمان کا سائز جاننا چاہیں تو ہمیں ایکچول یونیورس کے سائز کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کرنا پڑے گا اور جو آنسر آئے گا وہ پہلے آسمان کا سائز ہوگا یعنی انسانی تصور سے کہیں زیادہ اس بے پناہ ٹکنالوجی کے حصول کے باوجود انسان اس قابل نہیں ہو سکا کہ پہلے آسمان کا سیرہ تک ڈھونڈ پائے حقیقت تو یہ ہے کہ انسان اس زمین اور آسمان کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا جس کی حد اللہ رب العزت نے انسان کے لئے مقرر کی ہے امید ہے میری عیسیٰ آج کی ویڈیو نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک بھی کریں شکریہ